بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وصلہ وسلم علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کی آمد آمد ہے اور یوٹیوب پہ بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی جو اس حوالے سے جس میں ان چینلز کے پریزنٹرز نے گفت و شنید فرمائی ہے میرے سامنے ایک ڈیفرنٹ سا مسئلہ ہے ابھی کو ویڈ پوری طریقے سے پوری طرح سے ختم نہیں ہوا اومکرون ہے ابھی اس دنیا میں باقی ہے اور امواد بھی ہو رہی ہیں امواد کا سلسلہ جاری ہے لیکن ظاہر ہے جاوے داں پیہم روان ہر دم جوان ہے زندگی زندگی کو دوام ہے زندگی نے تو چلنا ہے تو ہم نے بہت سی چیزوں کے ساتھ رہنا سیکھ لیا اس کے ساتھ ساتھ پوسٹ کوویڈ ورلڈ کے اندر شناخت مسلم شناخت کے کیا مسائل ہیں اور اسپیشلی میری وہ یوت جو باہر کے ممالک میں رہاش پذیر ہے اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا لیکن یہ ریلیونٹ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہی نہیں ہے جو دیار غیر میں ہیں یہ ہمارے اپنے وطن عزیز کے اندر بھی ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے تو رمضان کے حوالے سے یہ کچھ اور بھی زیادہ اُبھر کر سامنے آتا ہے کچھ اور زیادہ ہائلائٹ ہوتا ہے تو اس سلسلے میں چند باتیں آج کی اس پاڈکاسٹ میں انشاءاللہ دیکھیں آپ لوگوں نے ایک لفظ تو سنو ہوگا مولوی سنائے نا بھائی یہ کس کو کہتے ہیں مولوی عام طور پر روزمرہ کی بول چال میں تو یہ ڈراغٹری ٹام ہے نا ڈراغٹری ٹام یعنی کسی کی حتک کرنی ہو بیستی کرنی ہو جائے یار تو تو مولوی ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ انفورچنیٹلی ریلیجن کو جو الیٹسٹ انٹیلیکٹ تھا وہ نہیں مل پایا ہمارے ملک میں کبھی بھی جو بچے گھر سے بھاگتے رہے مطلب اللہ ماشاءاللہ ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں کوئی صاحب برا نہ منائیں نہ ہی کوئی مولوی صاحب اس بات کا برا منائیں میں ایک حقیقت کی طرف ایک معاشرتی حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں سن لیں تھوڑی سی میری بات پھر آپ جو مزاج یار میں آئے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے لیکن اپنی بات کہنے کا مجھے موقع دیں سن لیجیے ذرا بات تحمل سے کہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ بہت بڑا یہ رہا ہے ریلیجن کے حوالے سے کہ اسے کبھی بھی عالی ترین ادھان نہیں مل سکے سب سے جو لائک بچہ سب سے جو اچھا بچہ ہماری لور میڈل کلاس میں بھی اس کو یا تو فوج میں بھیجنا ہے یا ڈاکٹر بنانا ہے یا انجنئر بنانا ہے جو بچہ گھر سے باگ جاتا ہے انہوں مدرسے با دیو جی انہوں حافظ بنا دیو انہوں فلان کر دیو اب الحمدللہ حفاظ کے بارے میں یہ ترینڈ چینج ہو رہا ہے میں دیکھتا ہوں یہ ترینڈ چینج ہو رہا ہے بھی حمد ہی تعالی لیکن ادھر وائز جنرلی اسلامی جو ہماری سائیڈ آف افیرز ہے تھیوریٹیکل اسپیشلی اس کے اندر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی کلاس کا ٹاپ پر کوئی میرٹ کے اندر فرسٹ آنے والا کوئی اچھے گھرانے سے متمول گھرانے سے تعلق رکھنے والا اس کو ایسا پیشہ اپنانا چاہے کیونکہ کیا کریں گے آپ یہ درس نظامی پڑھ کے اور علوم عربیہ علوم شرائیہ پڑھ کے جسے فادل عربی فادل اردو ہوتا ہے جسے فادل عربی ہوتا ہے یہ کر کے یا تنظیم المدارس کے تحت یہ شہادہ علیہ ہوتی ہے پہلے پھر شہادہ علمیہ ہوتی ہے یہ کر کے کیا کریں گے آپ خطیب بن جائیں گے کسی مسجد میں امام بن جائیں گے میکسیمم یا کچھ بہت ہی ایکسیپشنز ہیں جیسے مفتی تارک مسعود صاحب ہیں چلو یوٹیوب کا چینل بھی چلا لیں گے چلو اس سے بھی آمدنی ہو جائے گی ادروائز معاشرے میں ہم جس کو عزت سمجھتے ہیں وہ تو نہیں ملے گی ہم عزت سمجھتے ہیں بڑی گاڑی کو بڑی کوٹھی کو سیاست کرنے کو اپنے گھرانے سے امیر تر گھرانے میں شادی کرنے کو وغیرہ وغیرہ باہر جائدادیں انہیں باہر آنے جانے ویکیشنز کو فان اینڈ فرولک کو زنا کرنے کو شراب پینے کو ہم عزت سمجھتے ہیں ہماری سوسائیٹی عزت سمجھتے ہیں تو وہ تو نہیں مل پائے گی اس ساری چیز سے ایک جو مسئلہ پیش آیا میں ایس این ایڈوکیشنسٹ بات کر رہا ہوں جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ کہ ہماری پریولیج کلاس وہ بچے ہمارے جو اسپیشلی او لیولز ای لیولز کرتے ہیں پریولیج کلاس ہے جو اچھے ذہن کے ہوتے ہیں وہ اس آئیڈنٹیٹی سے گھبرانے لگے مسلم آئیڈنٹیٹی سے کیونکہ اس سب پہ پھر ایک ہم پہ لیبل لگا دیا گیا دہشتگردی کا بھی دہشتگرد ہیں آپ اسلام دہشتگرد ریلیجن ہے اور باہر آپ نے جانا ہے باہر کے ممالک میں پڑھنا ہے جا کے اور وہاں رہائش پذیر ہونا ہے تو آپ کو do away کرنا پڑے گا with these fundamentalist views so called یہ جو متشددانہ views ہیں متشددانہ ان سے آپ کو do away کرنا پڑے گا حالانکہ دہشتگرد کا کوئی ریلیجن تھوڑی ہوتا یہ تو propaganda ہے تو لیکن بہرحال ایک رائے امہ کو تشکیل دیا گیا اس حوالے سے تو بڑا مشکل ہے میرے آج کے بچے کے لیے میرے آج کے نوجوان کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو identify کر سکے اس جو طرز کی terms ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے جو لیبلز ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں آج کل کے بچے ان کے ساتھ identify نہیں کرتے مولوی نہیں کہلانا چاہتے شلوار jeans ٹکھنوں سے اوپر نہیں میں خود نہیں رکھتا میں کسی اور کو کیا کہوں میں خود نہیں رکھ پاتا ٹکھنوں سے اوپر نہیں رکھنا چاہتے لوگ آپ پہ لیبل لگا دیں گے نوکری مشکل ہو جائے گی جی پڑھائی مشکل ہو جائے گی باہر کی انیورسٹی میں داخلہ مشکل ہو جائے گی رمضان میں especially میں نے یہ چیز دیکھی اور اس لیے آج اس پہ خصوصاً بات کر رہا ہوں رمضان میں especially میں دیکھا ہے اور یہ first hand experience ہے یہ میرا مشاہدہ ہے بچے نماز پڑھنے سے گھبراتے ہیں نماز پڑھنے سے عام دنوں میں پھر بھی ایک آدھ پڑھ لیں گے رمضان میں تراویح پڑھنے نہیں جائیں گے نمازیں نہیں پڑھیں گے مسجد میں نہیں جائیں گے کیوں اس سے ہم چلے گئے تو وہ پھر سارے کہتے ہیں کہ یہ نہ مولوی ہو گیا ہے وہاں ہم ظاہر ہے جائیں گے بیٹھنا پڑھے گا تھوڑا ادھر ادھر آج کلا کو پتا ہے کہ تراویح میں بھی درس قرآن ماشاءاللہ بحمد تعالی بہت سی مساجد نے شروع کیا ہے تو سر وہ لیبل لگ جا تھا روزے چھوڑ دیں گے بیچ میں سے سر سارے روزے رکھوں گا نا تو وہ آپ کو پتا ہے پھر یار دوست کہتے ہیں کہ یار تو مولوی مولوی ہے وہ پھر ساتھ ہم آؤٹنگ نہیں کر سکتے ڈیٹ نہیں مار سکتے جو لڑکی ہے نا وہ بھی پھر کہتی ہے یہ مولوی ہے بس اس سے اس کو اللہ اللہ کرنے دو یہ چیز میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھئے فرسٹ ہینڈ اور یہ ایک بہت بڑا علمی ہے بہت بڑا علمی ہے بہت بڑا علمی ہے انفورچنیٹلی ہماری قوم کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور اب زیادہ پیدا اور ہے انفیکٹ ہمارا جو ینگر طبقہ ہے جو ہماری یوتھ ہے اس کے اندر یہ مسئلہ جڑیں پکڑا ہے اور اب صرف یہ مسئلہ یہاں تک ہی نہیں رہا یہ آئیڈنٹیٹی تک کا کہ صرف ظاہری آئیڈنٹیٹی بلکہ جو ڈیپر آئیڈنٹیٹی ہے جو ہماری غیب پہ ایمان والی آئیڈنٹیٹی ہے جو ہماری جہاد والی آئیڈنٹیٹی ہے اس کے ساتھ بھی اب اسوسییشن ختم ہو رہی ہے اور بلکہ اس کو رپل کیا جا رہا ہے کوشش کی جاری ہے کہ اس کی مختلف تفسیر کی جائیں قرآن کو دوبارہ سے اس کا ترجمہ کیا جائے تفسیر کی جائے لبرل روشنی میں ایسا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے میں باہر کی بات نہیں کر رہا باہر کی بات نہیں کر رہا اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات تھوڑی سمجھ آ جائے کہ میں کس بارے میں عرض کر رہا ہوں گفتگو کس چیز کے بارے میں کر رہا ہوں مثلا حور کا ہمارے مذہب میں اس کو بھی ہمارے لئے ویسٹ نے گالی بنا دیا پروپگیٹ یہ کیا کہ دیکھو تمہارا اللہ تمہیں وہاں پہ ہوریں دے گا یہ کہبہ خانہ ماذا اللہ نہ کلے کفر 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 نباشد کہبہ خانہ ہے بروثل ہے جنت اور یہ ایک ایسا سیکسسٹ ریلیجن ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم مردوں کو حور دیں گے تو عورتوں کو کیا دیں گے بھئی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ عورتوں کو کیا دیں گے نا قرآن پڑھا ہی نہیں تو پتا کیسے چلے گا پھر بہتر ہوروں کا وعدہ ہے شہید کے ساتھ تو اس لیے تمہارے لوگ ویسٹ کے مطابق اس لیے تمہارے لوگ بم بانتے ہیں سینوں سے اور خود کچھ حملے کرتے ہیں کہ وہ شہید ہوں شہادت کا درجہ پائیں اب ظاہر ہے ہمارے بچوں نے جو اسپیشلی جو پریولیج کلاس ہے ابھی اس حکومت کا ایک بہت اچھا کام ہے اور give the credit where the credit is due انہوں نے مطالعہ قرآن لازم کیا ہر لیول پہ ہر نساب میں اس سے پہلے تو جو پریولیج کلاس تھی اللہ ما شاء اللہ اسے تو قرآن بھی سہی طرح نہیں پڑھنا آتا تھا میں نے day in day out بہت سے ایسے بچے دیکھے ہیں جو بہت intellectual بہت high IQ لیکن قرآن نہیں pronounce ہی نہیں کرسکتے تجوید کا بالکل الف پہ نہیں پتا تو جب آپ پڑھیں گے نہیں قرآن شریف کو صرف طاق میں رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ بس اسی کی برکت ہے تو پھر یہی حال ہوگا پھر آپ بیسٹ یہ کہے گا تو آپ مان لیں گے اور inspire بھی ہو جائیں گے impress بھی ہو جائیں گے اب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جہاد کیا ہے کب فرد ہے اور اس میں کیا کیا فوائد صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ انسانیت کے لئے پنہا ہیں اور حور کا وعدہ کیوں ہے کیونکہ سزا بہت بڑی ہے زنا کی تو ظاہر ہے پھر وعدہ بھی اور انعام بھی بہت بڑا تو بہرحل یہ باتیں پڑھنے سے پتا چلیں گی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ identity crisis ہے جس سے ہماری نوجوان نسل گزر رہی ہے اور نہ تیتر نہ بٹیر والا سارا سلسلہ ہے تو بس اس طرف نشاندہی کروانی تھی کچھ اگر پیرنٹس میری یہ بات سن رہے ہیں تو اس طرف توجہ فرمائیے سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جا والی بات ہے لامہ مرحوم کی کچھ سکھلائیے اپنے بچوں کو ہماری پہچان کیا ہے ہماری شناخت کیا ہے قرآن میں بی بی کو مارنے کا جو ذکر ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں ہے اس مارنے سے کیا مراد ہے فطر بوہن سے کیا مراد ہوتا ہے سپریشن مراد ہوتی ہے یہ نہیں کہ آپ جا کے اس کو کٹ لگانا شروع کر دیں یہ چیزیں آپ خود پڑھیں گے تراجم پڑھیں گے جو لیٹس ریسرچ ہوئی پڑھیں گے تو پھر آپ بتا پائیں گے اپنے بچوں کو اور اگر یوت کوئی میری بات سن رہی ہے تو بیٹے آپ بھی کچھ تھوڑا سا خود ٹرائے تو کیجئے نا آپ اگر بالکل ہی ویسٹ کے پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر بیٹھ جائیں گے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا ایمان کا مضبوط ہونا تو شرط ہے ہمت مرد مدد خدا آپ پہلے ایمان تو اپنا فرم رکھیں پھر اس کے بعد پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام اتنا کمزور ریلیجن نہیں ہے کہ پھونکوں سے بجائے جا سکے اس طرح کی پھونکیں تو ہزار سال سے بھی زیادہ کوششیں اس طرح کی جا رہی ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مستشرقین ایک لفظ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے ان غیر مسلمین اکیڈیمکس کے لیے ان غیر مسلمین مدرسین اور علماء کے لیے جو اسلام میں پروب انٹو کرتے ہیں جو اسلام کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں انہیں مستشرق کہا جاتا ہے انگلیش میں orientalist یہ term کسی اور religion کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کے لیے نہیں صرف ہمارے religion کے بارے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کب سے ہمارے religion کے خلاف کام ہو رہا ہے اور کس level پہ کام ہو رہا ہے higher intellectual level پہ academic level پہ کام ہو رہا ہے چراغ پھونکوں سے بجایا جانے والا نہیں ہے الحمدللہ بحمد تعالی ہمارے religion کی بہت strong intellectual bases ہیں اور بڑی strong بڑی strong تو پھر میں غلط کہہ رہا ہوں نا ہماری تو religion کی be all end all intellectual یہ کھرا سچ ہے یہ absolute truth ہے اس سے آگے کوئی سچ نہیں تو اس لئے اس میں خوف زدہ ہونے کی بات نہیں ہوتی اگر کسی کی طرف سے سوال آگیا یا پروپیگنڈا آگیا اور کوشش کرنی چاہئے کہ آپ لوگ جو ینگ ہیں آپ میں طاقت ہے آپ کے ذہن میں طاقت ہے آپ psychology کو نہ پڑھیں یا English کو نہ پڑھیں میں یہ نہیں کہہ رہا اس کے بعد کچھ تھوڑا سا وقت میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی پھر لگا ہی دینا چاہئے اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں باقی اور اتنی چیزوں پہ آپ لگاتے تو اتنا سا مقصد تھا آج کی بہت مشکل حالات سے گسر رہی ہے مسلم امہ اللہ تعالی ہم پہ کرم فرمائے اور اس رمضان کریم کو ہمارے لئے برکت کا باعث بنائے اور آپ کو مجھے سب سب پہلے مجھے ہدایت دے آپ ہدایت دے سب کو اور اس رمضان کی برکات سے اور فیوضات سے روحانی علمی بدنی ذہنی ہر قسم کے لیول پہ اس سے ہمیں بہرعیاب فرمائے اس کی برکتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی قوت اتا فرمائے اور توفیق اتا فرمائے اللہ مہدینا فی من حدیت وعافینا فی من عفیت و تولنا فی من تولیت و بارک لنا فی من اعطیت فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْك اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَا مْوَالَيْتَ وَلَا يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَلَا مَنْ جَا مِنَّكِ إِلَّا إِلَيْكِ السَّلَامُ وَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ اشتركوا في القناة